نمسکار دوستو میں ہوں دیپاک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندی سٹوری آج ہم بات کریں گے ہمارے نرسنگ پور جلے کے گارڈروارہ کے رہنے والے آسو توس رانہ کی جنہوں نے کئی ساری سپر ہٹ فلموں میں کام کیا ہے تو ویڈیو لٹھ تک دیکھتے رہیے آج ہم ان کے بارے میں برستار سے جانیں گے آئیے تو پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں ان کا پورا نام آسو توس رانہ رام ناران نیکھ رہا ہے آسو توس رانہ کا جنم 10 نومبر 1964 کو نرسنگ پور کے گارڈروارہ مد پردیس میں ہوا انہوں نے اپنے شروعاتی دن کی پڑھائی یہی سے کی ہے وہاں اپنے کالیج کے دنوں میں رام لیلا میں رامار کا کردار نبھایا کرتے تھے آسو توس رانہ اصل جندگی میں دھارمی کے انسان ہے بے بھگوان سپ کے بہت بڑے بھاکت ہیں آسو توس رانہ نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ اپنے گروہ کے کہنے پر ہی فلمی دنیا میں آئے تھے آسو توس کی جندگی میں ایک ایسا بھی دن آیا تھا جو انہیں سیٹ سے دھکے مار کر باہر نکال دیا تھا تو وہیں آج آسو توس اپنے دمدار رول سے فلمی دنیا میں دھوم مچا رہے ہیں آسو توس رانہ کی پرسنل لائب کی بات کریں تو انہوں نے مسور ایکٹر رینوکا سہانے سے سادی کی ہے رینوکا اور آسو توس کی پہلی ملاقات فلم جایتی کی سوٹنگ کے دوران ہوئی تھی آسو توس رہانے کے دو بچے ہیں جن کا نام سوری امان اور ستیندر ہے جس وقت آسو توس نے پہلی فلم کی تھی اس وقت ان کی عمر 32 سال تھی پہلے ٹی وی سیریلوں میں کام کرتے تھے آسو توس کے گروہ جی نے گاؤں سے نکلنے سے پہلے بتایا تھی کہ ان کے پاس ایس اکچر سے جو بھی پرجیکٹ آئے وہ اسے ترنت سائن کر دیں پھر کیا تھا آسو توس ممبئی گاہ اور مسور ایکٹر محض بھٹ کے سواوی مان میں کام کرنے کا موقع ملا اور اس کے بعد کئی سارے سیریلوں میں انہوں نے دھوم دھڑا کے سے کام کیا 1998 میں آئی فلم دسمن سے آسو توس رہانہ نے فلم دنیا میں اپنا قدم رکھا اس جمانی یہ فلم سپر ایٹ فلم تھی اس فلم میں انہیں فلم ای آوارڈ بھی ملا اور آج یہ کئی سارے بیسٹ فلم ای آوارڈ لے چکے ہیں اور لاکھ دلوں میں راج کر رہے ہیں تو یہ ہے آسو توس رہانہ اور یہ ہے ان کی دمدار کہانی ہمیں کمنٹ کر کر جرور بتائیں ان کی کہانی کیسی لگی اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو یہ سیر کر دیں آپ دنے وعد ملتے ہیں اگلی نیشٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیے